یہودی جو مذہب ہے نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودہ تھا یعقوب علیہ السلام نبي ہیں اللہ کے جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے اسرائیل ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں وہ بارہ بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودہ تھے یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا اس کو انگلیش میں جیوز کہتے ہیں آج جیوز یہ دنیا کی شریر قوم ہے بڑی شریر قوم پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا قرآن کہتا ہے اقتلون النبیین بغیر حق یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کرتے ہیں یہ شریر قوم تھے حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے بہرحال زکریہ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں یہیہ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا یہ بات مجھ سے نہیں عیسائیوں سے جا کے پوچھ لوں ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی ہمارا عقیدہ ہے قرآن سے ثابت اس پر میں بات میں گفتگو گرتا ہوں لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے یاکوب علیہ السلام سے چل رہی ہے ٹھیک ہے کافی پرانی ہے یہ مانتے کس کتاب کو کسی بھی دین کو کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا میں بھی انہی سے بات کروں گا ہوای فائرنگ نہیں جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی واتیں گھر میں رکھتا ہوں یہاں میں فلمیں اتنا وقت نہیں ہوتا تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ سکولر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور ہے جو حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلیش میں اول ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے یہ کتابیں مارکٹ میں دستیاب ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اول ٹیسٹمنٹ تقریبا اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے تہتر کتابوں کا مجموعہ ہے اول ٹیسٹمنٹ جیسے قرآن میں تیس پارے ہیں نا پہلا پارہ دوسرا پارہ تیسرا پارہ اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس یہ کتنے ہیں سیونٹی تری ہیں اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے چاہے وہ شیعہ ہو دیوبندی ہو وہاب بھی ہو اہلِ حدیث ہو کوئی بھی ہو جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہلِ سنت و جماعت کہ قرآن کے تیس پارے ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے لیکن اول ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں ان میں سے کچھ مذہب تہتر مانتے ہیں کچھ چھاست مانتے ہیں سکسٹی سکس مانتے ہیں کچھ لوگ ٹونٹی سوین مانتے ہیں بہرحال اول ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں ایک پارے کا نام ہے ایک کتاب کا ایک جز کا جس کو ڈیوٹرونومی انگلیش میں کہتے ہیں اس میں ایک آیت آئی ہے آیت ظاہر زیادہ اللہ کی ہے آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے موسیٰ میں تمہارے بات تمہارے بھائیوں میں بھائیوں سے مراد نبیوں میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری طرح سے ہوگا تمہاری طرح سے ہوگا لیکن میں اس کے موہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا یہ فاران کیا ہے یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے جبلِ کعبہ جو خانِ کعبہ کے قریبینوں نے اس کو سب ختم کر دیا آج وہاں پر باتشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے فاران کی چوٹیوں سے اب میں اس کی طرف آتا ہوں بچارِ عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نہیں یہ مومیاں مٹھو بنتے ہیں اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا اے موسیٰ میں تمہاری ہی طرح ایک رسول بھیجوں گا تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بلکل نہیں تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے باپ بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہیں اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام میرے آقا کی ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکرہ ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی بچے بھی ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی بچے بھی نہیں ہوئے وہ تیتیس سال کے عمر میں آسمانوں پر اٹھا لئے گئے لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شادی بھی کیا ہے آپ نے بچے بھی فرمایا اور دوسری آیت جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چھوٹیوں سے چمکے گا میرے عزیزو اس کا مزداد کوئی دوسرا نبی ہوئی نہیں سکتا میں آپ کو تاریخ بتاؤں تاریخ بتاؤں فاران کہاں ہے مکہ میں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبی آئے لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد الرسول اللہ کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے لیکن چالیس سال کے عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی قرآن کی آیتیں آئی تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا کہاں جمع کیا یہی فاران کی چوٹیوں میں یہ پہلا مجمع ہے پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا اے مکہ والوں میں محمد اللہ کا آخری رسول ہیں آخری رسول ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانِ عالی شان ہی جس کو موسیٰ علیہ وسلم کی تورات نے کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چھمکے گا الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چھمکا وہ آج تک چھمک رہا ہے چھمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چھمکا دے چھمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے ہیں ہمارے تو روڑ پر ہی ہیں بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں جا بجا ہیں تھانے والے تھانے والے تو سمجھتے ہوں گی علا عزتی شیر میں ذکر فرمائے بہرحال ایک اول ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی جیوس سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے وہ کون سے نبی ہیں ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے دیوٹرونومی استثناء میں اول ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے وہ کون ہے وہ کون سا رسول ہے آخر تم ہی بتا دو وہ آج تک نہیں بتائیں گا وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے اب کون آنے والا ہے چلو اس کو نہیں مانتے دوسری بات میں کہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت مانتے ہیں کون جیوس یہودی جن کو انگلیش میں سولو من کہا جاتا ہے سولو من حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولو من کہتے ہیں ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے سانس آف سولو من سانس آف سولو من کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یہ دعا ہے نا سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو سانس کہا ہے اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانس آف سولو من اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں شک کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں نا آپ جو ناسور ہے کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں اس زبان میں آج بھی سانس آف سولو من حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے سب سے پیارا سب سے مبارک سب سے شان والا جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے اس کا نام محمد ہے یہ کون کہتا تھا سلیمان علیہ السلام اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے ابرانی زبان میں آج بھی لفظ محمد اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے ام ام ہے ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی تکھایا وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہیں ہواوں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا جہاں کا آپ کو سپر کرنا ہوتا آپ سپر کرتے تھے اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی بھلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانی پانچ سو نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے دائیں جانی پانچ سو علیاء امت بیٹھتے تھے اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواوں کو اللہ نے ان کے لئے مسخر کر دیا تھا اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے یہی تخت پر بیٹھے ہوئے اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو تخت اٹھا کر لے جایا گیا پیدل چلنے لگے بہت لمبا عرصے تک لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے پھر سب کو سوار کر لیا پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلان سمت میں مسائبین نے پوچھا اتنا لمبا یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا صرف ورزش کرانے کے لئے نہیں سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لئے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے وہ مدینہ طیبہ تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ تھی جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے عدبی تصور کیا اور اسی لئے وہ اپنے سانس میں یعنی اپنے مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آؤ جیوز آؤ یہودیوں پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے